اسلام علیکم جی ہربل فیزیشن سید دوسری میں باس آپ کی خیبت میں حاضر ہے آج کے اس خوبصورت دور میں ہر شخص اپنی ازدواجی زندگی میں طویل لمحات کا خواہش مند ہے ایسے لوگ جو اپنی سیکس و لائف پہ اپنے سیکس کو بہتر کرنے کے لیے ہزار روپے خرچ کر چکے ہیں مگر ان کو ریزلٹس نہیں ملے ہیں بہت مہنگی سے مہنگی میڈیسنز کا استعمال کر چکے ہیں مگر ابھی تک مایوس ہیں تو آپ صحیح ویڈیو پہ آئیں آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے دلوں میں فائدہ ہو سکے اور اپنے خاص لمحات کو انجوئے کر سکیں بہتر طریقے سنٹیمنٹ ہو سکیں آج ہم بات کریں گے مردانہ کمزوری کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں اور مردانہ کمزوری کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں لڑکا جیسے ہی بالگ ہوتا ہے اس ٹائم سے وہ سیکس کر رہا ہوتا ہے ایک لمبا عرصہ اس کا سیکس میں گزرتا ہے چاہے وہ نیچرل سیکس کرے چاہے وہ ماسٹر بیشن کرے یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنے جسم سے منی کا اخراج کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد آپ کی جو سیکس کی روٹین ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے دگنی ہو جاتی ہے شادی سے پہلے عموماً کسی نہ کسی ڈاکٹر یا طبیب سے میڈیسن لی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے سیکس لائف کو بہتر کر سکیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو لا محالہ ایسی میڈیسن دیتے ہیں جو گرم ہوتی ہے جو آپ کے پتھوں کو طاقت دے لیکن اس سے آپ کو رزلٹ نہیں ملتے اس کی وجہ کیا ہے جب آپ کے جسم میں آلڑی گرمی ہوتی ہے جسم میں منی کی کمی ہوتی ہے آپ کے جسم میں گرم میڈیسن کو ابزورف کرنے کی جگہ نہیں ہوتی اس وقت جب آپ میڈیسن جیوز کرتے ہیں گرم تو وہ بجائے فائدہ کے آپ کو نقصان کرتی ہے یہ بات حقیقت ہے کہ گرم میڈیسن آپ کے پتھوں کو طاقت دیتی ہے گرم میڈیسن ہی آپ کی جو ٹائمنگ ہے اس کو امپروف کرتی ہے لیکن اس کے رزلٹ نہ ملنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی میں اس کو ابزورف کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی اس کو برداشت کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں ہر چیز کو آپ جب سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں ایک طریقہ کار سے لے کے چلتے ہیں تب آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں مرد جو ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو بیس ہے اس کے جسم میں منی کی مقدار ہے اگر آپ سیکسولی ٹھیک رہنا چاہتے ہیں اوورال بھی ایک مرد جس کے جسم میں منی کی کمی ہے مادہ پتلہ ہے اس کو ڈروپس آ رہے ہیں وہ اپنے نہ تو روز مرہ کے معاملات میں بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے نہ اپنے آفس کا کام بہتر سے کر سکتا ہے اس میں اس کو غصہ آنا چچڑا پن اکتا ہٹ کسی کام میں دل نہ لگنا سستی کا رہنا قاہل رہنا سوئے رہنا یہ تمام چیزیں پائے جاتی ہیں اور اس وقت جب آپ کو کوئی گرم میڈیسن دی جاتی ہے تو اس کے ریزلٹس نہیں ملتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ علاج کیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایسی چیز یوز کرنی ہوگی جو آپ کے جسم میں منی کو پیدا کرے آپ کے جسم میں منی کی کمی کو پورا کرے منی کو گاڑا کرے جو آپ کو سمسھ کو پیدا کرے آپ کی جسم میں جو گرمی کی حدد ہے اسے کم کرے آپ کی باڈی کے ٹپٹیچر کو ایک اتدال پر لے کے تاکہ آپ کی باڈی میں جگہ بند تکے کہ آپ گرم میڈیسن کو ابزروف کر سکیں جب آپ یہ یوز کریں گے آپ کی بیس آپ کی بنیاد ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ گرم میڈیسن جیوز کریں گے پتھوں کو طاقت دینے والی وہ آپ کی ٹائمنگ کو بھی بڑھائے گی آپ کے اندر چستی بھی پیدا کرے گی اور آپ ایکٹیو بھی رہیں گے اس کے جو ریزلٹس بھی لیں گے وہ بھی لمبار سا آپ کے ساتھ رہیں گے اور اس کے لیے ہم جو میڈیسن جیوز کرواتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ گولڈن پاور میڈیسن جیوز کرواتے ہیں یہ آپ کے جسم میں منی کو پیدا کرتی ہے منی کو گاڑا کرتی ہے جسم میں منی کی کمی کو پورا کرتی ہے جسم میں خون پیدا کرتی ہے تھنڈی میڈیسن ہے آپ کی جو باڈی ہے اس کے ٹمپریچر کو اعتدال پر لے کے آتی ہے آپ کی جو کمزوری ہے اسے ختم کرتی ہے جب آپ اس کو یوز کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو سیکنڈ میڈیسن یوز کرواتے ہیں جو کہ پتھوں کو طاقت دیتی ہے جو آپ کی باڈی میں ایک انرجی پیدا کرتی ہے انرجی کو بوسٹ کرتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ گرم ایڈیسن اس کے بعد جوز کرتے ہیں تو آپ کو جو ریزلٹ ملتے ہیں بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اور آپ کی باڈی بہتر طریقے سے اس کو ابزورف کرتی ہے اور آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ مزید امپروو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس کے بعد جن لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ایک لمبے عرصے سے سیکس کر رہے ہیں جو ایکسٹرنل طور پر وینز ہیں اس میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ بہتر سے نہیں ہوتا اس میں ڈھیلا پون ہوتا ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لئے انڈ پہ ہم یہ آئل یوز کرواتے ہیں پی سیکس کے نام سے یہ آئل ہے اس کو یوز کرواتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ یہ تینوں میڈیسنز یوز کرتے ہیں تو آپ کو جو ریزلٹس ہیں وہ اچھے ملتے ہیں اگر آپ انڈ والی میڈیسن شروع میں یوز کریں گے تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے جب آپ ایک طریقہ اکار سے چلیں گے تب آپ کو ریزلٹس اچھے ملیں گے اور یہ ایک طریقہ اکار ہے آپ کو ٹریٹ کرنے کا جو سیکسول طور پر بیمار ہیں جن کے اشاوت کام آتی ہے ڈھیلا پن ہے ڈواپس آتے ہیں کترے آتے ہیں ٹائمنگ کام ہے اگر وہ اس طریقے سے میڈیسن یوز کریں گے تو الحمدللہ ان کو ریزلٹ بھی اچھے ملیں گے ان کو مایوسی نہیں ہوگی آپ اگر ہم سے یہ میڈیسن لینا چاہتے ہیں آپ نیچے دیئے گا نمبر پر ویڈس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کسی بھی قسم میں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بار ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پر اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں اس کو زیادہ زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے دعاوں میں یاد ترکھئے گا اللہ حافظ